مردار چارو کا بریک اپ اد ماشمار وشت کرنے چونکہ الیکشن اوالا کا پتران بہو گائیں مہتی کا پترانہ بڑھیں دیمہ بڑھیں ودہ سینئر صحافی تجزیہ کار زائد گشکوری صاحب میں کو مرداری کنگائیں آئی اونگیشن کا پتران کمیں سلام علیکم سر جی بارک سلام بہت شکریہ زائد گشکوری صاحب سرم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے چونکہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن اونک ہوئیں تو بنیادی طور پر جو سیاسی جماعتیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیمانے پر اپنا الیکشن مہم یا کمپین نہیں چلا رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے دیکھا کیونکہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت تھی اس الیکشن سے آؤٹ ہے اس کے جو امیدوار ہیں اب وہ الگ الگ نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو بنیادی طور پر چیلنجز کیا ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس لیے اس پیمانے پر الیکشن کمپین نہیں چلا پا رہے ہیں جو انہوں نے ماضی میں چلایا تھا جی برکل آپ صحیح کر رہے ہیں دوہزار آٹھ کے بعد میں بھی الیکشن کور کرتا رہا ہوں ایزے ریپورٹر تو یہ الیکشن پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں جس میں کوئی مومنٹم اتنا بنا نہیں جس طرح سے دوہزار آٹھ کا یا تیرہ کا یا پھر اٹھارہ کا الیکشن تھا عوام میں ایک جوش و جذبہ پیائے جاتا تھا اور بالخصوص جو نیشن لیول کے لیڈر ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ موبیلائز کرتے تھے عوام کو ووٹر کو اپنا کوئی ایجنڈا دیتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے یہ ہمارا منشور ہے اس پہ ہم عمل درامت کروائیں گے آپ ہمیں ووٹ دیں فلان ہمارا وزریعظم ہوگا تو اس دفعہ ابھی الیکشن سے انیس دن باقی رہتے ہیں آپ نے میجر کوئی دیکھا نہیں ہوگا کوئی بڑا ایونٹ سوائے ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ہیں جو مختلف علاقوں میں اور شہروں میں اپنے جلسے کر رہے ہیں اور نواز شریف نے بھی ابھی شروع کیے ہیں جبکہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف پر تو ایک کڑا وقت ہے نو میہ کے بعد تو وہ ہمیں مومنٹم نظر نہیں آیا سیاسی جماعتوں میں وجوہات کہیں ہیں ایک تو ریناڈر کی سیچویشن اتنی بہتر نہیں ہے دوسرا سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ تھی جس طرح سے نواز شریف کو بھی کیسز کا سامنا تھا ابھی وہ کلیر ہوئے ہیں عمران خان ہے پی ٹی آئی اس کی جماعت تھی اس پر کریک ٹاؤن ہے اور دوسرا جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ حالات جو جمہوریت کے لیے یا دیموکرسی کے لیے ہوتے ہیں وہ اتنے سازکار نہیں لوگوں کو یا ووٹرز کو تو عوام کو اتنا سیاسی جماعتیں انگیج نہیں کر پائیں جتنی ہمیشہ توقع کی جاتی ہے جی لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بلاوال بٹو کے علاوہ دوسری جماعتیں اس کا اس فیمانے پہ ایک الیکشن کمپین نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو یہ ایک تاثر عبر کر سامنے آیا کہ وہ ایک مضبوط الیکشن کمپین چلائیں گے اور حکومت بھی بنائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 19 دن رہ گئے ہیں کل نواز شریف صاحب نے آفظ آباد میں اپنا پہلا جلسہ کیا تو ننلیگ جو ہیں اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت ایک قد تک آؤٹ ہے لیکن اس کے حمایت ہے آپ تھا امیدوار میدان میں ہیں تو ننلیگ کو یہ نواز شریف صاحب کو جو پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کو ٹف ٹائم دے گی کچھ مشکلات ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے الیکشن کے میدان میں دیکھو یہ کہنا ابھی اس وقت مشکل ہوگا کہ کیا یا کس سیاسی جماعت کو لیڈ آسل ہوگی کون آگے بڑھ پائے گا لیکن ایک بات تو تاہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے نظر آتی ہے اس کی ریلیٹریپ بھی ابھی میدان میں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم وہ چیزیں کریں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے پائیں لیکن دوسری جانب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو کوئی وہ نہیں مل رہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا نومے کے واقعات میں جو انہوں نے کیا ہے اس کا وہ اضالہ ابھی وہ بھگت رہے ہیں اب آگے دیکھنا ہوگا کہ وہ پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو منظم کرتی ہے نہیں کر پاتی اس الیکشن میں تو مجھے اس پارٹی کا کوئی رول نظر نہیں آتا جس میں وہ کوئی بہت زیادہ آگے چلی جائے کیونکہ پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے وہ کیسز بھگت رہی ہے جیلوں میں ہے اور اب ان سے بلہ بھی چھین دیا گیا ہے جو ان کا انتخابی نشان ہے تو بڑا مشکل ہے پارٹی کی ریکاوری اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے امیدوار کتنے جیت پاتے ہیں ازاد امیدواروں کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن اس الیکشن میں یہ لگتا ہے کہ شاید جو ازاد امیدوار ہیں وہ ایک دوسری بڑی پارلیمنٹری فورس بن کے سامنے آئے چالیس سے پچاس سیٹیں ازاد امیدواروں کی ہوں پھر پاکتان پیپس پارٹی ہے پاکتان تحریک انصاف ہے جا پھر ذہرہ ان کے امیدوار تو ازاد ہی ہیں ہوں گے اور پاکتان مسلم لیگ نون ہے پھر جو زیادہ ازاد امیدواروں کو لے پائے گی پارٹی پاکتان پیپس پارٹی ہو یا پھر پی ایم ایل این ہو تو اس سے وہ چیزیں بہت آگے چلی جائیں گی وہ پارٹی کامیاب ہو جائے گی سنٹر میں حکومت بنانے کے لیے یہ کہنا ابھی قبل وقت ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ ازاد امیدوار کنگ میکر کے طور پر اپنا قیدار ادا کریں گے اس بار لیکن جو ماضیک الیکشن کے بنسبت اگر ہم دیکھیں تو دوہزار چوبیس آٹھ پروری کی جو الیکشن ہے اس میں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ملک میں ایک تاریخی مہنگائی ہے گربت ہے اشیاء کردنوش ایون جو ہیں لوگوں کی جو ہیں پہنچ سے باہر رہیں تو جو الیکشن میں گربت زدہ یا جو مہنگائی کا مارا ہوا عوام ہے وہ کس حد تک جو ہیں الیکشن کے لیے نکلے گا یا الیکشن کی جو ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے وہ کس حد تک بنسبت ماضی کے الیکشن میں کم رہے گا اور گربت یا بیروزگاری الیکشن کی ٹرن آؤٹ کو کس حد تک متاثر کرے گا نہیں دیکھئے چیلنجز تو بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں نے کوئی منشور اپنا واضح طور پر اتنا نہیں دیا جسے لگتا ہو کہ وہ کافی چیزوں کو دیکھیں گے لیکن ملک کو جو مسائل کا سامنا ہے وہ کو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے حکومت بنا کے آنا اور پھر ان چیلنجز کو دیکھنا بلکل آسان کام نہیں ہوگا یہ بہت مشکل عمل ہوگا اور معیشت کو دیکھنا ہے کردوں کی واپسی ہے مہنگائی بلکل ریکارڈ صدا پر ہے تو یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے بہت مشکل ہے اور جو بھی سیاسی جماعت حکومت بنائے گی یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی ان کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے وہ آیا کہ یہ کر پاتی ہے پھر کامیابی اس کو ملتی ہے نہیں یہ ایک علیدہ ڈیبیٹ ہے ابھی تو یہ بھی نہیں کلیئر کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا الیکشن وقت پر ہی ہوں گے یا پھر کچھ اور ہوگا کیونکہ بارٹر پر جو صورتیار ہے وہ کافی تشویشناک ہے ایران کے ساتھ ہو یا افغانستان کے ساتھ ہو تو یہ بڑے ابھی چیلنجز ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اکنا نیکس العمل کیا ہوگا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو تمام ساسی جماعتوں کے سربراہن ہیں انہوں اپنے معاشی ٹیم کو مختلف اداف دے رہے ہیں معاشیت کے حوالے سے منصور بندی کی ادایت جاری کر دی گئے نواز شریف صاحب نے بھی ہم نے دیکھا کہ بلاوال بٹو نے اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کی معاشیت کی بہالی کے لیے ہم امرجنسی بنیادوں پر کام کریں گے لیکن جو ملک کی موجودہ معاشی معاملات ہیں وہ بھی ایک اد تک تشویش نہ کہیں جو بھی جماعت حکومت بنائے گی تو معاشی حوالے سے یا ملک کے معاشیت کو اپنے پاؤں پر کڑا کرنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا جب مارچ میں حکومت بنے گی اور جون کو بجٹ پیش کرنا ہے تو کیا مشکلات ہیں ملک کی معاشیت کو جو ہی مستحقم کرنے کے حوالے سے جو جماعت حکومت بنائے گی دیکھیں چیلنجز اور مشکلات تو میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ ہوں گے سیاسی جماعت کے لیے ظاہر ہے سب سے بڑا چیلنجز تو وہ بجٹ ہوگا اگر حکومت آ جاتی ہے فروری میں اور پھر اس کو اگلا بجٹ دینا ہے پھر پاکستان کو جو انٹریسٹ ریٹس ہیں اپنے کرزوں کے لونز کی واقسی ہے ایجسمنٹس ہیں پھر آئی ایم اف کا پروگرام ہے پاکستان کو چلانا ہے تو یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں داہرہ معیشت کا چیلنجز تو بہت بڑا ہے پھر آگے جو نیبرز ہمارے ہیں ہمساہی ممالک کے ساتھ تعلقات پریارٹی تو انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ ہیں سیاست میں بھی اور پھر عدالتی نظام ہے تو بہت سارے ان کو چیزیں دیکھنی ہیں عملی طور پر جو بھی وزیراعظم بنے گا آسان کام نہیں ہے کہ وہ یہ دفعہ وہ کر پائے حکومت میں وہ کر پائے جو وہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ عزائد وشکوری صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار وڑا دار چاروں کا عزائد وشکوری صاحب گپتران کرگان چونکہ ملکہ درپیش مہشی چیلنجز یا سیاسی جماعتہ نہیں ہوا ایلیکشن کمپین چونکہ مگندگائیں کے ایلیکشنہ صرف چیزی روچ پشکپ تھا تو بعض سیاسی جماعت کیسے تھا آئیلیکشن کمپین آوڑا کانگان چونکہ مازیہ مدیستہ بھرپور الیکشن کمپین چلائیں چونکہ دوہزار سینزدہ اور اجدہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف مزنی چیلنج یہ بھتا ہما سیاسی جماعتہ نہیں ہواستہ کہ آہاں مرکزہ سنٹرہ حکومت جوڑ کرنگے بعض کوشش کتا تو عمران کان صاحب کیسے تھے آئیلیکشن کمپین بھرپور بھتا چونکہ ایوہدہ عمران کان صاحب جیل آئیں اور دو بھی نہیں مگا آئیل جماعت مرکزی لیڈرشپ کیسے تھے آہم منظر آما نہیں وہ قیادت کیسے تھے نوکے مردمانی دستائیں تو چونکہ آمیدوار ہم بھلے آنی مسئلہ یا جیڑہ مستری ہمیشن کہ آ پاکستان تحریک انصا پہ ٹکٹ سارا میدان انا بلکہ آنی انتقابی نشان کیسے تھے آنی جیتا جیتا الارٹ کنک بھتا الیکشن کمیشن نمگا انٹر پارٹی الیکشن نبوہ کے سببہ مگندے کہ یہ پارٹی چیئرمن یا پارٹی انتقابی نشان کیسے تھے موکر کنک بھتا تو دو بھی نمگا ملک کیسے تھے سنگین معاشی چیلنج دیں پانے تو اے معاشی چیلنج یا دگر چیلنجز کیسے تھے آنی گردار کنگے آوالہ سیاسی جماعت کیسے تھے آواتی منشورہ پیش کنگا بلکہ الیکشن پد آہا چیلنجز در پیش تو آہ اے معاملات چونگی شکری گوار کنگا پرچہ کے پاکستان کیسے تھے مگندے معاشی آوالہ آئیچ دگر چیزے کنٹریز کیسے تھے آہ چیزے پیسہ یا انویسمنٹ آہ 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 مزید پیچیدہ بودھ کھنا بریکی زوری پتا شکریہ نمکہ انگیشنگ پتران کنی